مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے یقینا تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے دلوں کو خشیتِ الٰہی اور فطرتِ الٰہی کے جام پلا کر سیراب کر دیا جس کے نتیجے میں وہ عذابِ الٰہی کے خوف سے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کے حصول کے لئے عاجز و انکسار بن گئے ہم اس کی نعمتوں کے بقادر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کے اسماع و صفات اور کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں تا قیامت بہت زیادہ سلامتی اور رحمتِ نازل ہوتی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے عال پر و صحابہ اکرام پر برگزیدہ لوگوں پر آپ کے پیروں کاروں دورتوں اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا اللہ کے عوامر کو بجاہ لاتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کے منع کرتا زجرو توبیق پر مبنی کاموں سے باز رہو ارشادِ باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے دیکھو مرتے دم تک تو مسلمان ہی رہنا ارشادِ باری تعالی ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگے بان ہے مسلمانوں واجبات میں سے سب سے عظیم واجب زلیل و قدر اطاعت اور قربتِ الہی حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ ترین آمال میں سے حقوق و واجبات کی عدنگی ہے اور اللہ کے بندوں ان حقوق میں سے سب سے عظیم حقوق جنہیں پورا کرنا اور عدا کرنا اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق ہیں جن کے ساتھ صلح رحمی محبت و مودت اور وفا شعاری کو اللہ تعالی نے واجب کر رکھا ہے ارشادِ باری تعالی ہے اے میرے نبی آپ رشتہ دار کو اس کا حق دیجئے اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی یہ کام ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس میں اللہ تعالی نے قریبی رشتہ داروں کے حق کو بیان کرتے ہوئے انہیں عدا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے حقوق کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر بھی بیان کیا ہے ارشادِ باری تعالی ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور عجنبی مسائے اور پہلو میں رہنے والے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑ کے چلنے مالا ہو اور شیخی مارنے مالا ہو چنانچہ صلح رحمی عظیم ترین حقوق و واجبات میں سے ہے اور افضل ترین آمال اور عبادات میں سے ہے اللہ کے بندوں صلح رحمی سے دلوں میں انسانی جذبات مجزن ہوتے ہیں جس سے محبت و مودت وفاشعاری آخوت و حمدردی اور باہمی شفافیت جنم لیتی ہے حسد و بغض اور جفاکشی دم توڑ جاتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے باہمی ملاقات و زیارت محبت و مودت احسان و بالائی مواسات و حمدردی اور رحمت و شفقت کے ذریعے سے صلح رحمی کو مشروع قرار دیا ہے اور گزشتہ لوگوں سے اس کا حد لیتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ حد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قیم کرو زکاة دو پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم مو پھیرنے والے تھے لوگوں صلح رحمی اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان کے لوازمات اور تقاضوں میں سے ایک ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اچھی بات زبان سے نکالے وغر نہ چپ رہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں صلح رحمی کشادگی رزق مال میں برکت عمر درازی اور برکت والی زندگی سے سرفراز ہونے کے اسباب میں سے ہے جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں صلح رحمی وہ حق ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے واجب کر رکھا ہے یہ ایک عبادت بھی ہے جس کے ذریعے تقربِ الہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے حضور اس کے متعلق تم سے سوال بھی کیا جائے گا لہٰذا صلح رحمی کرنے اور رشتہ داروں کو ملنے میں اللہ سے ڈرو جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ صلح رحمی کرو جو تم سے روکے تم اسے حدیعہ تفہ بیش کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دو اور احسان کرو یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے اللہ کے بندوں صلح رحمی بدلے میں نہیں بلکہ پہل اور سب قط کرتے ہوئے عجر و ثواب کی نیت سے کرنی چاہیے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتدار ہیں جن کے ساتھ میں صلح رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا رویہ افتیار کرتے ہیں میں ان کے ساتھ تحمل سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشانت فرمایا اگر تم ویسے ہی ہو جیسے تم بتا رہے ہو تو گویا تم انہیں گرم گرم راکھ کھلا رہے ہو اور جب تک تم اس حالت پر رہو گے اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار متعین رہے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلح رحمی کرے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جو ناتا توڑا جائے تو تب بھی اس سے جوڑے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو عامال میں سے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اسے دشمنی رکھنے والے رشتہ داروں کے ساتھ محبت و مودت کا معاملہ کرنے اور صلح رحمی کرنے پر امادہ کرے کیونکہ وہ نفسانی خواہشات و وسوسوں سے پاک نہیں ہوتا جیسا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے افضل ترین صدقات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا دل میں دشمنی رکھنے والے قطع تعلقی کرنے والے پر صدقہ کرو یہ افضل ترین صدقہ ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اے ہمارے چچہ ساتھ بھائیوں اداوت و دشمنی کی شر وہ کینے کپٹ ہوتے ہیں جو قریبی رشتہ داروں کے دلوں میں باقی رہ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے اجنبی لوگ تو مستفید ہوتے رہتے ہیں جبکہ موت تک ان کے قریبی رشتہ داروں سے محروم ہی رہتے ہیں اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کے اہلوں اقارب اس کی زندگی میں مستفید نہ ہو سکے اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو اس پر کوئی رشتہ داروں میں سے رونے والا نہ ہو اللہ کے بندوں صلح رحمی کچھ خرچ کرنے اور دینے سے ہوتی ہے محبت و مودت اور وفا شعاری سے ہوتی ہے اور ایسی ملاقاتوں اور زیارتوں سے ہوتی ہے جو رشتہ داری کو ملانے کا باعث بنے محبت و الفتوں پر مبنی تعلق کی گرے مضبوط کرے جو خیر خواہی پر مبنی باہمی پندوں نسائے عصار و قربانی تعامن و مدد مبنی پر عدل و انصاف اچھی باتوں کھلے چہرے اور محبت بری مسکراتوں کے ذریعے حب داری اور رحم دیلی میں اضافے کا سبب بنے علاوہ عزی وہ تمام عمال بھی صلح رحمی کا سبب بنتے ہیں جن کے ذریعے دلوں میں محبتوں کے چشمیں پھوٹ رہیں اور ان کے ساتھ اشتداروں کے درمیان ملجل کر رہنے رحمت و شفقت کی فضاء قائم کرنے اور الفت و محبت کو پیدا کرنے کا پیش خیمہ بنے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا اس اللہ سے رو رو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگے بان ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تم بھی استغفار کرو اور میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم و شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام ناظرین ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے عال پر اور صحابہ اکرام پر لوگو اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے ڈرائیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم میں سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے نہ سے توڑ ڈالو یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو اللہ کے احد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھلاتے ہیں ان کے لیے لانتے ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے قطع تعلق کی قبیرہ گناہ ہے جو لانت اور عذاب کا موجیب بنتا ہے اور ایسا ظلم ہے جس سے دلوں میں وحشت و نفرت انگیزی جنم لیتی ہے دل تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ مضبوط رشتوں کو توڑ دیا جائے محبتوں کے کڑے کو توڑ دیا جائے محبتوں کی جارے چشموں کو خوشک سالی کی نظر کر دیا جائے اور اس تعلق کو ختم کر دیا جائے توڑ دیا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا تھا لوگوں صلح رحمی رحمتِ الہی کے آثار و نشانات میں سے ہے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسے کاٹنے والا رحمتِ الہی سے منکتے ہو جاتا ہے اور اسے ملانے والا رحمتِ الہی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے میرے رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ عرشِ الہی سے آویزہ ہے وہ پکار پکار کر کہتا ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے اللہ تعالیٰ نے صلح رحمی کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا ہے کیونکہ اپنے نام رحمان کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہے اور اسے معزز و مکرم بنا دیا ہے اسی سے یہ مشتق ہے جیسا کہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان ہوں اور یہ صلح رحمی ہے جو اسے ملائے گا میں اسے ملائے گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے امام مسلم کی شرط پر ہے اور امام ذہبی رحم انہوں نے اس کی موافقت کی ہے لوگوں صلح رحمی میں ہی بقا ہے اور قطع تعلقی میں فنا ہے صلح رحمی میں عجر و ثواب ہے اور قطع تعلقی میں گناہ اور عذاب ہے جیسا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا اور قطع تعلقی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ارتکاب پر انسان کو جلدی دنیا میں ہی سزا دے دے جبکہ آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اس کے بعد اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا رہے موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بری کر لو حق داروں کے حقوق کے تعلق سے اپنا معاملہ صاف کر لو لوگوں سے کیے گئے ظلم کا بدلہ چکا لو اور ہر حق دار کو اس کا حق دے دو اور احسان کرو یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے لوگوں اس ہستی پر درود و سلام پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی جس طرح تنہیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمائی جس طرح تنہیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی اے اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائی اور صلح رحمی میں ہماری مدد فرمائی اے اللہ ہمارے اوپر اس چیز کا بوجھ نہ ڈال دینا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں اے اللہ ہمیں آپسی معاملہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اور ہمارے اوپر جن کے حقوق ہیں ان سب کو معاف فرما اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے ہاں محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور کفر و فسوق کو ہمارے ہاں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں راشدین فوض و فلا پانے والوں میں سے بنا دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و آشد کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز ان کی تائید و نصرت فرما انہیں سہتیابی عطا فرما اے جہانوں کے پہلنہار اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقینا تو ہی عطا کرنے والا ہے اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ ہمارے عمال کو قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ کو قبول فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آر اور تمام صحابہ و اکرام پر رحمت ناظر فرم